اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی اگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے سراؤنڈنگ میں یا ایردید میں کوئی انسان آپ کو اس طریقے سے ضرور دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کا جو بچہ وای کھانا ہے وہ اس کو مل جائے گا اور اس کو کھا کر اپنی بھوک ختم کر لے گا نارملی اس ایکٹ کو بولا جاتا ہے گروکنگ اور یہ زیادہ تر جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے بنسبت انسانوں کے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹکیشن ملتی رہے دوستو جو ایوکاڈو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ ویٹیمین ہوتے ہیں ویٹیمین کے ہوتا ہے بی سکس ہوتا ہے لیکن یہ بات جان کر آپ حران ہو جائیں گے کہ اس میں خاص قسم کا ٹاکسین زہر بھی ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے پریزن لیکن یہ جو پریزن ٹاکسین ہوتا ہے یہ خاص قسم کی جو سپیشیز ہیں انہی کی اوپر اٹیک کرتا ہے جس میں زیادہ تر برز اور دوسرے جانور ہوتے ہیں طبقت کے اندر اگر کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پر نہ تو اس کی ڈیڈ باڈی کو جلائے جاتا ہے اور نہ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو دفن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سارا ایریا ماؤنٹین سا اور وہاں پر جو درخت ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہیں درختوں کی اچھی خاصی کلت ہے اگر وہاں پر وہ کھڈا کھو دیں گے تو بیچ میں سے ایک اور ماؤنٹین نکل آئے گا اس لیے وہاں پر کھڈا نہیں کھو دا جاتا تو جس کی وجہ سے اگر وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پر اس کو کیا جاتا ہے کاش دفن اس میں اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک ماؤنٹین کی اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو چیل کا وی جو ہے وہ آ کر کھا جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شارو خان کی مووی دنکی جو کہ ریلیز ہو چکی ہے ورلڈ وائیڈ اور آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی اس کے کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب دنکی دنکی آسان لفظوں میں اگر بولا جائے تو ایک ایسے پروسیس کا نام ہے جس میں اگر آپ کو یورپ جانا ہے کینیڈا جانا ہے یا امریکہ جانا ہے تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹس کی یا کسی بھی لمبی چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اللیگل سمگلر ہوتے ہیں وہ آپ کو اللیگل رستوں سے لے کر جاتے ہیں جیسے اگر آپ پینجن کی کسی کنٹری جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پاکستان سے ایران کا باورٹر کراس کرائے جائے گا وہاں سے پھر آپ کو ترکی کا باورٹر کراس کرائے جائے گا اور ترکی سے بریز کا باورٹر کراس کر کے یورپ کے اندر انٹر کر لیا جائے گا تو اس سارے پروسیس کو جو کہ ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ڈنکی تو شارو خان کی اس مووی ڈنکی کے بارے میں ایک فیکٹ یہ ہے کہ جس ڈائریکٹر نے یہ مووی بنائی ہے اس ڈائریکٹر کی شارو خان کے ساتھ یہ پہلی مووی ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بلکل ویسے ہی ایک بلوک باسٹر مووی بنے گی جیسے ان کی بنائی ہوئی سنجو یا تھری ایڈی ایڈ یا منہ بھائی تھی لیکن یہ مووی ایک ایوریج سکسس ہی اپنے نام پر کر پائی ایک ایوریج سکسس تھی کیونکہ اس کی سٹوری کا کنسپٹ ہی ایسا تھا جو کہ اب جونکہ بولی ووڈ کی زیادہ تر جو ویورشیپ ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے آتی ہے سو انڈیا اور پاکستان میں میجورٹی لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ڈنکی پروسس کیا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو کیا دشواریاں ہوتی ہیں یا لوگوں کو کیا دکتیں پیش آتی ہیں ڈنکی لگاتے وقت اور اپنی جان کو اس پہ رکھتے وقت تو شارو خان کا ان کے ساتھ یہ پہلا پروجیکت تھا لیکن یہ پہلا پروجیکت اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پایا اس طریقے سے اس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے اس کی ایکسپیٹیشن رکھی جا رہی تھی تو اگر آپ نے ڈنکی مووی دیکھ رکھی ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے چیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ سو آج کے لیے تھا اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی فیکٹ اچھا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ہم لگا دوگی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ